بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں اور وہ گھڑی اثر کے بعد ہوتی ہے ناظرین ہمارے روحانی سلسلے کے بزرگوں نے جمعہ کے دن کی فضیلت و اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے سن دوہزار گیارہ سے ایسا دعا پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے کہ جس میں ہر انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو شامل ہو سکتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے روحانی نیٹورک سے اپنے نام کا اسم آزم فی سبیلاللہ حاصل کر کے پورا ہفتہ اس اسم آزم کی تلاوت کریں اور باروز جمعہ رات رات آٹھ بجے سے پہلے پہلے اپنا نام والدہ کا نام مسئلہ اور ٹوٹل تلاوت کیا گیا ذکر کلی افتیارات کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر ایس ایم ایس کریں ہمارے بزرگ آپ کا ارسال کردہ ذکر اللہ کے حضور پیش کر کے آپ کا بقاعدہ نام لے کر آپ کے مسئلے کے حل کے لیے دعا فرمائیں گے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو غائبانہ طور پر کسی انسان کے لیے کی جائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دعا ہمارے روحانی سلسلے کے وہ بزرگان ادا کرتے ہیں جن کا عظم ہے انسانیت سے محبت بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر عبادت سے افضل ہے انسان کے دکھ درد میں شریک ہونا اس سے بھی افضل ہے کسی دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے بیلوس دعا کرنا دوسروں کے دکھ درد اور پریشانیوں میں شریک ہو کر ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنے ہی کا نام ہے دعا پروگرام رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے ہمیشہ دعا ہی فرمائے ناظرین دعا پروگرام کے نام سے متعارف کروائی جانے والی یہ دعا بروز جمعہ دنیا کے مختلف مقدس مقامات پر ادا کی جاتی ہے جس میں ہر جمعہ رات کو پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں مختلف افراد اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم اپنے نام اور والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں ایسے میس کرتے ہیں تو ان کا مقصود تعداد میں تلاوت کردہ ذکر جب پوری دنیا سے اکٹھا ہوا عربوں خربوں کی تعداد میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رحمتِ الٰہی مہربان ہوتی ہے جس میں ہم نے اندھوں کو بینائی ملتے دیکھا ہے اس دعا کی برکت سے لا علاج بیماریوں سے شفا ممکن ہوتی ہے بے اولادوں کو اولاد عطا ہوتی ہے بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے کرزداروں کو کرز سے نجات ملتی ہے شادیوں کی بندشیں ختم ہوتی ہیں بے روزگاروں کو بہترین روزگار مجسر آتا ہے دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے بے گھروں کو ذاتی گھر عطا ہوتا ہے رزق کی بے انتہا فرہوانی ہوتی ہے رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے ناظرین اگر آپ بھی ہمارے دعا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اس میں آزم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنکھ پر کلک کر کے اس میں آزم فارم کو پر کر کے ہمیں ارسال کریں انشاءاللہ 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو آپ کے نام کا اس میں آزم ای میل کر دیا جائے گا آپ اپنے نام کا اس میں آزم روزانہ دی گئی تعداد کے مطابق تلاوت کریں اور باروز جمعہ ادا ہونے والی دعا میں اپنے لیے دعا کروانے کے لیے اپنا نام والدہ کا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اس میں آزم ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر باروز جمعہ رات رات آٹھ بجے سے پہلے پہلے ایس ایم ایس کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ